بھاگ رہے ہیں عدالتوں میں مرضی کی شادیاں کرنے کے لیے اور ماں باپ ڈٹے ہوئے اپنی مرضی پوری کروانے کے لیے یہ بھی نادان ہیں وہ بھی نادان ہیں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ایسا عشق نہ کرو کہ عدالتوں میں جا کے نکاح کر رہے ہو ماں باپ کی دعا نہ ملی تو زندگی بھر کبھی بہار نہ دیکھو گے اور ماں باپ سے کہتا ہوں ایسا ظلم نہ کرو بس یہیں تیری شادی کرنی ہے کرنی ہے تو کرنے تو جہاں جاتا چلا جاؤ کرو ہمارے دیس میں بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹی یہ رشتہ ہے تیرا کرنے بیٹے تو آج کچھ روشن زمانہ آگیا پھر بھی کچھ اکڑ مکڑ کر لے تھے لیکن انتہاتوں میں نہیں ہو سکتا یہ ہمارے محول میں یہ کوئی نہیں ہے اسے وہیں کرنے پڑے کی جہاں باپ نے کہہ دیا ہے اسے نہیں پسند مجھے آکر کہے گا اسے کہے گا جی میں ایتھے نہیں کرنا لیکن میرا پیوٹ ڈنڈا چاہی کھلو تا میں کی کرا ہوں یہ زیادتی اور ظلم ہے وہ کہیں بچے تو آواز اٹھا لیتے ہیں بچیاں تو بول نہیں سکتی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں کوئی ماں باپ یہ سلیکہ نہیں رکھتا بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم کر دیں تیری پسند ہے ہم کر دیں صرف بچیوں کو بتایا جاتا ہے بتانے کی تکلیف بھی گوارہ نہیں ہوتی بس بھئی ہو گیا تیرا ہمارے فیملی ٹرم بہت ذمیدارہ فیملی وہ بھی ہم ایک بچی کا فون ہے مجھے ہمارا بہت پرانا تعلق گھر جیسا ہمارے نا مجھے اتنی تعلیم دلوائی اتنے آلہ کالیجز میں پڑھایا اور مجھے فون آیا کہ تیرا سی رشتہ کر چھڑے ہے بس اتھے کر چھڑے ہے فلانی تاریخ نو تیرا نکا ہے تو میں اس پر بھی راضی تھی لیکن اتنا تو دیکھ لیتے کہ انسان بھی ہے کہ نہیں ایک شرابی سے مجھے باندھ دیا آج میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے چلو جہاں اپنی مرضی پوری کرتے کرتے بس ایسی گھر تو باہر نہیں کرنا گھارج کرنا ہے تو گھارج شرابی تو سوا ہے کوئی نہیں لہٰذا اتھے ہی کرنا یہ قوم کا بھو تو توڑو جہاں صرف ارائیانج کرنا ہے ایسی صرف راجبوتانج کرنا ہے ایسی شیخ خان جیسی شیخ خان عزی باہر قدی رشتہ نہیں کیتا ٹھیک ہے اپنے قوم میں کرو اچھی بات ہے اگر جوڑ نہیں تو اللہ کے واسطے باہر نکلو اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے زبا مت کرو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے قبول لڑکی کرتی ہے نہ کہ ابا قبول لڑکا کرتا ہے نہ کہ ابا یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی بچی کو دے رہی کہ میں نے قبول کیا کہے گی تو نکاو وہ کہتا ہے میں نے قبول نہیں کیا اب تو نہیں ہونا میرا گاؤں راوی کے کنارے ہیں کتنی بچیاں زبا کر کے ڈال دی گئیں راوی میں اپنی مرضی دی شادی کیتی ہے ہی نہ بس ٹھیک ہے زبا کر دیا ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہا جی چھوڑ چھکرن کر دی رہے جاندن بیٹی پر شک پڑ جائے تو زبا کر دی ہائے ہائے میرے نبی نے آخری خطبہ میں بیٹوں کے لیے نصیت نہیں فرمائی تھی عورت کے لیے نصیت تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیت کر کے جا رہا ہوں آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیت کر کے جا رہا ہوں ایسی درد بھری داستانے میں جانتا ہوں میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ باجی اٹھے ہی کرنا ہے خبیصہ جیزی کو نہیں کرنا اسی قوم تو باہر نہیں کرنا کرنا ہی تک گھر نہیں تک بیٹھ کر رہو میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹ چھوٹے کتنی بوڑی ہماری پتہ نہیں دادیاں آنے ہیں جو بھی لگ دیاں پتہ نہیں کی لگ دیاں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں تھا خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا یہ ستم آج میرے دیس میں ہے یہ بھی ظلم ہے صرف زمین دبانا ظلم نہیں یہ بھی ظلم ہے رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ تو آسمان پہ تہہ ہو چکا ہے علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے آپ کو تو پتہ کیوں آئے ہیں علی کیسے آئے چپ فرمایا فاطمہ کے رشتہ کیلئے آئے ہوگئے اچھی تو ہم نے کہا انشاءاللہ پہلے ایک حدیث سنو میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے آ چکی ہے کیا چونکہ پہلے ابو بکر نے آ کر رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا حضرت عمر نے آ کر رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا عبدالرمان بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جاں مانگ تجھے نہیں انکار ہوگا حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں میرا تو گھر بھی اپنا نہیں مجھے دے دیں گے کہاں صرف تجھے ضرور دیں گے تو ان کو بھیج کرنا خود باہر سارے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کہا اچھ انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھا گئے حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے تو پوچھا عبدالرمان کیا ہوا کا انکار ہو گیا تو انہوں نے کہا کیسے بس کچھ نہیں کہا کچھ تو کہا کا انشاءاللہ کہا تو کہا تو بس ہو گیا کہ وہ کیسے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے یہ ہاں ہے علی ہاں ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحیہ چکی جبریل پیغام لہ چکے اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے ایک کام کرنا واقعی ہے اب گھر گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں ہو 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 اس لیے نہیں ہاں کی وہاں ہمارے والدین اپنی بیستی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیاں کو لوگ کوئی پوچھیندہ ہے ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے جیسے کوئی گائے بھینس ہے جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے گلے میں رسے ڈال کے اور کسی کے کلے پہ جا کے باندھو کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھو شہر عمت دھر بھی تعلیم آگئی ہے کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں اس کے بولنے کوئی بغاوت سمجھا جاتا ہے اوہ بھائی یہ بغاوت ہے نہیں اپنا حق مانگ رہی ہے ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا پھر اللہ تمہارے لئے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو تباہی ہے لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو ایسے نادان نہ بنو کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو کیا آپ کہتے ہیں ہاں علی ہی گھر بولا میں بعد میں خود پوچھ لوں گا نہیں نہیں امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر تہ ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں پھر واپس آئے علی مجمع کٹھا کرو لو کٹھے کیے پھر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں پھر پوچھا کیوں پوچھا اے میری امت بچیوں سے پوچھنا زندگی انہوں نے گزارنی تم نے تو نہیں گزارنی میری عزت دہ سوال ہے میری غیرت دہ سوال ہے توری زندگی تو گزر چکی ہے اس لیے بھی شروع کر رہی ہے کیوں نے اس کو سسکا کے مارنا چاہتا پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراثت میں کیا کہیں کوڑے کے دھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پرویش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی تیرے پانی سے بیٹا بنا تیرے پانی سے بیٹی بنی ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا اسی چھاتی کا بیٹی نہیں پیا پروان چڑھی تو جہیز دے کہ رخصت اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون ہے ایک شہر سے کہ بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراڈ کر کے ساری جیداد اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے میں در بہ در پھر رہی ہوں نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے اور بھائیوں نے ساری جیداد پر کردہ کر لیا یہ ہر گھر کی کہانی ہے سو میں سو یہ کر رہے ہیں کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا احتمام کرتا ہے باپ مر گیا ماں بیوہ ہو گئی اگر باپ کی وراثت ہے تو آٹھویں حصہ ماں کا ہے آٹھویں حصہ ماں کا ہے آٹھویں حصہ ماں کا ہے ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو اگر باپ کی وراثت ہے آٹھویں حصہ اس کو دو نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا حق ہے بیٹیوں کا حق ہے انہیں دو تمہارے بیٹے تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا تو ان پر مادی ظلم بھی ہے جانی ظلم بھی ہے روحانی ظلم بھی ہے نہ جہداد دیتے ہیں نہ ان کی رائے لیتے ہیں بیڑ بکری کی طرح کسی کی گھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں پھر نکاح کیا چار سو درم چار سو اسی درم دونا ہے علی فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں دیا قبول ہے کہ یہ قبول ہے اور سجد میں سر رکھتے ہیں رب عوضہ نیانا شکرنی مطق اللہ تیانا امتالیہ یہ دعا مانگی اللہ نے بینی زور سے آمین کہا پھر آپ نے سب کو شہد کا شرود پلائیا یا چھوارے کھیلائے پھر رشتی ہوئی مہینے بعد چھے ماہ بعد سال بعد یا فوراں ساری روایات ہیں حضرت علی آئے تو آپ کو اندر لے گئے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی آپ کو نبی کی بیٹی مبارک اللہ آپ کو نبی کی بیٹی مبارک پھر فرمایا میری بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے جن کے فیصلے آسمان سے ہو چکے ہوں اور جبریل آکے سنا رہا ہو وہ پہلے پوچھنے جا رہے ہیں بیٹی کر دوں ہماری کونسی یہ غیرت ہے یہ کونسی عزت ہے خاندان سے باہر اچھا رشتہ ملے کرو خاندان کے اندر ملے وہ بہتر ہے وہاں کرو لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر دیکھو یہ ارائیوں کا بت توڑو راج پوتوں کا بت توڑو شیخ پتھان بٹ جاٹ پتھ نہیں کی کچھ بنائی پھر دن گرم مسالے یہ بت توڑو ان سے باہر نکلو میرے نبی نے دو بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن سے ٹکر 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 حضرت زینب کا نکاح ابو العاس ابو العاس بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس امیہ کے پوتے کو اپنی بڑی بیٹی دیں اور عثمان بنو امیہ میں سے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں رقیہ ام کلسوم اور جب ام کلسوم پہ انتقال کریں گے تو فرمایا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو میں سو اور اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا بنو امیہ میں بیٹیاں دیں ایک بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں دیں علی کو اپنے خاندان میں شادی کی قریش خاندان سے باہر برادری میں شادی کی عرب حلالیہ مستلق مستلق پھر برادری سے بھی باہر یہودی نسل میں شادی کی حضرت سفیہ بنو اسرائیل میں یہودیوں میں سے اپنے نبی کو تو دیکھو کیا کیا انہوں نے ہم اپنے نبی سے بھی آگے جا چکے ہیں کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں نوجوان کہ جی شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں بچی بھی تیار ہے لیکن وہ کہتے ہیں بس ہم نے راجپوتوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے ارائیوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے شیخوں سے باہر نہیں کرنا میں ان کو یہ بچ دیکھو بیٹا کوٹ میرے اس سے بچنا کہ برکت نہیں ہوتی اللہ سے مانگو نہیں ہو تو پھر صبر کر کے پی جاؤ آہ اچھا بھئی بس کریں تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے یہ تبلیغ میں جانا اس کو سیکھنا ہے یہ وہ زندگی کے وہ مسائل ہیں جو عام طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتے عام طور پر ان کو نہیں سامنے لیا جاتا جس کی وجہ سے ہم ایسے الجھے پڑے ہیں میں آپ کے منت کرتا ہوں اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت سیکھو زندگی سیکھو قرآن پڑھو سیرت پڑھو علماء سے رابطہ رکھو علماء کو